بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین میں کب سے یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں جتنی کمپنیز آتی ہیں ان کے تانے بانے انڈیا میں ملتے ہیں لیکن آپ لوگ یقین نہیں کرتے تھے جس طرح آپ دیکھ لیں ماضی میں ہریشک ڈیلا والی کمپنی اس کے تانے بانے انڈیا میں ملے مقدمہ بھی درج ہوا اور گزشتہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں سالمیکس اور پی ڈائیمنڈ میں سکیم کرنے والے عوام کو کروڑا روپے کا چونہ لگانے والے ندیم بخاری کی متعلق بتایا تھا رضا چیمپین کے متعلق بتایا تھا کہ جو دبائی میں جو لوکل ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ گستا ہے اور عوام کو کہتا ہے کہ یہ ویلڈس کا پروگرام ہے لیکن ایسی حقیقت میں کوئی بات نہیں اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلمان اور بلال کے متعلق جو نووس میں رہے انہوں نے وہاں پہ سکیم کیا اور دوبارہ انہوں نے مل کے پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے جو پلان بنایا ویلڈس کے نام کا اور اس کے ساتھ پاکستانی جو بہت بڑے سیاسدان بننے کے چکر میں ہیں ملک نوید وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں مامون ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر کئی اور لوگ ہیں اس کے علاوہ میں نے ناظرین آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یو ٹائل جو ایک شان گروپ کی کمپنی تھی ہمارا ابھی بھی یہ دعویٰ قائم ہے کہ اس کمپنی کے جو پارٹنر ہیں وہ شیخ محمد ساکب شامی ہے اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ ایک اور جو پاکستانی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے فیزیکل پروجیکٹ ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہے ان سے میری بات بھی ہوئی اور میں نے کچھ سوالات بھی رکھے لیکن ان سوالوں کی جواب نہیں دیئے انہوں نے کہ میں آپ سے ملاقات کروں گا آپ کو فیس ٹو فیس اپنا ورچن دوں گا اب وہ کب ملاقات کریں گے لیکن خدا رائع ان سے بچ کریں آج میں آپ کو ایک اور ایسی کمپنی کے متعلق بتاؤں گا اب میرا کام ہے ثبوت سامنے لانا یقین کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے کیونکہ ہماری تو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پاکستانی عوام ان سکیمر سے بچ کے رہے آپ کو یاد خیر نہیں ہوگا کیونکہ پاکستانی عوام کی یاداش بہت کمزور ہے بھارت میں شائن سٹی کے نام سے ایک پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ پچاس مختلف کمپنیز لانچ کی کی تھی ان کا ایک مالک تھا جس کا نام تھا راشد نسیم جو دوزار انیس میں نیپال میں گرفتار ہوا تھا پھر وہاں سے اس کو زمانت ملی تھی لیکن بھارت میں اس کا جو اپنا حقیقی بھائی ہے وہ گرفتار ہوا اس کی اہلیہ اس کے بہن بھائی اس مقدمے میں نامزد ہیں اور ان کے اوپر الزام ہے کہ یہ بھارت میں ساٹھ ہزار کروڑ بے کا فراڈ کر کے آئے ہیں اور یہ اتنا بڑا فراڈ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ بھارت سے فراڈ کرنے کے بعد جو راشد نسیم ہے اس نے دبئی میں آکے پڑاؤ ڈالا جس طرح میں اپنے پروگرام میں اکثر کہتا ہوں کہ دبئی تمام جو نصرباز ہیں ان کا ایک حب ہے وہاں پہ یہ رہتے ہیں اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں لیکن جس دن پاکستانی اداروں نے حرکت کرنا شروع کیا اور ان کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تو ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا جائے گا اور بقاعدہ وزارت داخلہ سے پرمیشن لینے کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی اور وہ انقریب ہونے والا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں لیکن راشد نسیم کی ساتھ میں آپ کو ایک اور بتاؤں کاشف بٹی اور ڈاکٹر عبدالباسد خان ان تینوں نے مل کے ایک نئی کمپنی لانچ کی ہے جس کا نام ہے زین زین نامی کمپنی جو دبئی میں بیٹھ کے یہ تینوں افراد اس کو چلا رہے ہیں اور اس حوالے سے میں کچھ وائس نوٹ ڈاکٹر عبدالباسد خان کے سناتا ہوں کہ وہ کس طرح پاکستانی معصوم مجبور عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کمپنی میں ہزار ڈالر اگر انویسمنٹ کریں گے تو کمپنی آپ کو ٹور لگوائے گی دبئی کا اب دبئی کا اگر آپ نے صرف وزڈ ویزا لینا ہے اس کے لئے صرف آپ ٹکٹ کے پیسے خرچ کریں اور اس کے علاوہ تقریباً جو ہے پانچ دس ہزار میں آپ کو دبئی کا وزڈ ویزا ملتا ہے لیکن ڈاکٹر عبدالباسد خان جو ماضی میں بھی کئی کمپنیوں میں رہے اور اس کے علاوہ کاشف بٹی بھی جو ویلڈس کے لیے کام کرتے تھے لیکن اب وہ زیان میں پارٹنر ہیں اب میں آپ کو ڈاکٹر عبدالباسد خان کے کچھ وائس نوٹ سناتا ہوں وہ وائس نوٹ سنے اور وہ دیکھیں کہ کس طرح اس طرح پریزنٹ کر رہا ہے کہ جیسے پاکستانی مجبور عوام اب بھی فوری طور پر اس کے ہاتھ لٹ جائے گی اور انویسمنٹ کرے گی یہ ان کو دبئی کا ٹور لگوائے گا اور اس دبئی کے ٹور میں کہہ رہا ہے کہ منیمم بھی آپ کی ہزار ڈالر کی سیل ہونی چاہیے یہ وائس نوٹ آپ سننے اور جو سپیشل چیز آپ کو ساتھ یہ ابھی بتاتا چلوں کہ جس بندے نے ڈاکومنٹس بیجنے ہیں وہ بندہ اپنا پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ کوویڈ ویکسینیشن کارڈ اور وائٹ پکچر جو بیک گرونڈ والی ہے وہ ایک پی ڈی ایف میں سینڈ کریں گے سکین اور ایک پی ڈی ایف میں اس کو آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ نہیں سینڈ کرنا کیونکہ اس طرح پھر مکسنگ ہونے کا حدشہ ہوگا اور آپ کا کوئی ڈیلے آ سکتا ہے سکین کر کے ایک پی ڈی ایف بنا کے بھیج دیں ڈاکومنٹس کی وہ آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے آپ کو وہ گائیڈ کار دیں گے تو ایس سون ایس پاسیبل ان ساری چیزوں کو کمپلیٹ کریں تاکہ ہم اگلے پروسیس کی طرف چلیں پھر اس کا سیکنڈ ڈیونڈ بھی ہے پھر اس کا تھرڈ ڈیونڈ بھی ہے پھر ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو مینج کر کے چلیں گے تو آسانی ہوگی امید کرتا ہوں سارا میسیج آپ تک پراپرلی کنوے ہو چکا ہے پھر بھی کسی کو کوئی کنفیون ہوگی تو وہ کوارڈینٹ کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایفرنڈ امید کرتا ہوں سب دوست حیریت سے ہوں گے جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ آج لاسٹ ڈیٹ ہے اور سیچرڈے کی وجہ سے بینک کلوزنگ کی وجہ سے کل بھی سنڈے ہے تو سپیشل ریکویسٹ جو ہے سی ایفر صاحب کو کی گئی ہے اور اس میں نے ستنہ تریخ کا الحمدللہ ٹائم لیا ہے جو لوگوں نے ماشاءاللہ کلوزنگ کی ہیں وہ بھی ہمارے تک پہنچ چکی ہیں جو کر رہے ہیں جن کو تھوڑی سی یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی چیزیں کلیئر کروں کچھ دوست ہمیں یہ بھی چیز کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کسی طریقے سے لے جائیں دیکھیں جی وان تھاؤزنگ کا ٹارگٹ ہے اس پہ آپ کو جانا ہے اور وہ آپ نے ون کرنا ہے تو جانا ہے اگر ایک لیڈر وان تھاؤزنگ کا ٹارگٹ ون نہیں کر سکتا تو بتائیں کہ اس کا ہم کیا انٹروڈکشن کروائیں گے جا کے وہاں پہ اور کیا بتائیں گے کہ یہ ایک ہزار کی سیل بھی نہیں ڈال سکتا تھا ٹھیک ہے تو لوگوں کو چھوڑ دیں اس وقت لوگوں کے پیچھے آپ نہ جائیں لیکن اپنے ٹورز کو آپ لوگ ون کریں یہ آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی گوڈ نیوز ہے کہ آپ کو ٹو ڈیز کا ٹائم لے کے دیا ہے لیکن دیکھیں جتنا جلدی کریں گے آج کریں گے اپنے ڈاکومنٹس بیجیں آپ کے ویزے کا جو ڈلے ہے وہ نہ ہو فرسٹ ایونٹ جو ہے وہ ٹو ڈیز کو فائنل ہے بوکنگ ہر چیز فائنل ہے تو لہٰذا آج ہی اپنا کریں کسی وجہ سے آپ کو کوئی پرابلم ہے تو کل کر لیں لیکن آپ کا پھر جیسے جیسے آگے جائے گا تو ویزہ رسک میں جائے گا تو کوشش کریں اس کو جلدی سے جلدی کریں سترہ تک باہر کیف جو بھی لوگ سیل ڈال لیں گے ان کو کمپنی کا ٹور ہنڈرڈ اور ٹین پرسنڈ ملے گا اگر کسی ٹیکنیکل وجہ سے ان کا ویزہ نہیں لگے گا تو ان کو سیکنڈ ایونٹ میں اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا لیکن یہ صرف آپ کے پاس ستنہ تک کا ٹائم ہے ستنہ سے اوپر آپ کا سیکنڈ ٹارگٹ ٹونٹی فائنڈڈ کا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کلیئر میسج ہے ٹرانسپیرنٹ میسج ہے مینجمنٹ کی طرف سے میسج ہے تو میں آپ کو یہ کلیئر لیکنوے کر رہا ہوں اس کے علاوہ کو بندہ کوئی اور ریکویسٹ کرے یا گلہ کرے تو اس کا میں رسپونسیبل نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے پروفیشنل طریقے سے چلنا ہے تو پروفیشنل جو چیزیں ہیں میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو کوشش کریں ٹرائیور بیسٹ میکسیم لوگوں کو ون کریں میکسیم لوگوں کو لے کریں کل ہم نے زوم میٹنگ بھی ارنج کی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوگی مزید پریزنٹیشن ابھی میں نے آپ کو بھیج دی ہاؤ ٹو سائن اپ ہاؤ ٹو ڈیپوزٹ ہاؤ ٹو اس کی بھی آپ کو تھوڑی دیر کے اندر اسی چینل کے اوپر آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی ٹھیک ہے جو آپ کو سینڈ کی گئی ہے ابھی پریزنٹیشن تو اس کو بھی آپ فالو کر لیجئے گا ٹو ڈیز کا آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ کا انشاءاللہ یہاں پہ کیریئر چینج ہوگا ایک بہت بڑی بگ اپرچونٹی ہے اتنا کچھ آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے اتنے اتنے بڑے معاملات آپ نے لائف میں کیے ہوئے ہیں اس کو کسی بھی صورت میں میرے کہنے پہ آپ مس نہ کریں جب آپ جا کے چیزوں کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کانفیڈنس ساتھویں اسمان پہ ہوگا اور آپ کو واقعی پتہ لگے گا کہ ڈاکٹر سب کسی چیز کے لیے ہی ریکویسٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے جی تو ویش یو ویری بیسٹ اپ لکھ میکسیمم میکسیمم لوگوں کو وین کروائیں اور وین کریں اور انشاءاللہ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو آپ سب کی زندگی کا بیسٹ بیسٹ فنانشل یہ ثابت ہوگا تینکیو ویری مچ جی تو ناظرین یہ ڈاکٹر عبدالباسد خان کے اپنے وائس نوٹ سنے جس میں وہ کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم سیکنڈ ٹور بھی ہوگا یہ جو پلان بنایا ہے ایک ایونٹ یہ کر بھی چکے ہیں اس کے اوپر ہماری ٹیم ابھی مزید کام بھی کر رہی ہے کچھ چیزیں ہمیں کچھ لوگوں نے بھی بھیجی ہیں لیکن آپ کو کاشیف بٹی کی اگر میں بتاؤں تو کاشیف بٹی جب ویلڈس کمپنی سٹارڈ ہو رہی تھی تو یہ اس میں تھا اس سے پہلے یہ پی ڈائمنڈ میں رہا اور بیٹرین میں رہا اور اب یہ زیان میں آ گیا ہے کہ یہاں پہ یہ پارٹنر بن کے پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر رہا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ڈاکٹر عبدالباسد خان کی تو یہ بھی ماضی میں کئی کمپنیوں میں رہے کئی کمپنیوں میں سکیم کر دیا ہے اور سب سے اہم جو ان کا تیسرا پارٹنر ہے جو بھارتی ہے اس کے اوپر کئی مقدمات درج ہو چکے ہیں اور وہ اب انڈیا نہیں جا سکتا لیکن انڈین گورنمنٹ اس کو واپس بھارت لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے لیکن خدارہ ان نوسربازوں سے ان لوٹیروں سے بچ کے رہیں ان کا کام صرف یہی ہے کہ یہ آپ کو لوٹنے کے لیے آئے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا سولمیکس اور پی ڈائمنڈ کا ندیم بخاری کا اس طرح رزا چیمپین کا میں نے آپ کو بتایا کہ رزا چیمپین کے مطلق ہمیں اتنی معلومات محصول ہوئی ہیں کہ وہ باربر شاپ چلاتا تھا اب خود اندازہ کر رہے ہیں کہ ایک باربر شاپ چلانے والا اور ایک نیٹورکر بننے والا اس کی کیا کہانی ہوگی اور اب وہ ویلڈس کے وہ ایونٹ شو کر رہے ہیں جو دبائی کے لوکل ایونٹ ہے تو خدارہ ان کمپنیوں سے بچ کے رہے ہیں ڈاکٹر عبدالباسد خان اس کے علاوہ رزا چیمپین ندیم بخاری اور آپ کو کاشیف بٹی جبکہ جو نسیم ہے راشد نسیم اس کے اوپر کچھ اور دل دہلا دینے والے انکشافات سے برپور سٹوری بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے گا کہ یہ کیسے نسرباز ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان تاہرین سویٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ